السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں عیسائی مذہب کی کیا حقیقت ہے کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے اور ان کے مذہب سے متعلق ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عیسائیوں کو کس نام سے پکارا ہے آئیے ہم حضرت کے زوانی اس بیان کو سنتے ہیں اس سے پہلی دو آیتوں میں یہودیوں کو تنبی کی گئی اس کے بعد پر عیسائیوں کو تنبی کی جا رہی قرآن کریم میں عیسائیوں کے لئے لفظ نصارہ لفظ نصارہ آیا یاد رکھو میں تو قرآن میں عیسائی کا ذکر نہیں ہے مل صاحب عیسائی لفظ نہیں ہے یہ قرآن کماری زبان میں نازل نہیں ہوا ہے یہ تو اللہ کے رسول کے زبانی نازل ہوا ہے اس وقت کی جو اسطلاحیں تھی قرآن نے اسی اسطلاح کو بیان کیا یاد رکھو اسطلاحیں بدلتی رہتی ہیں قرآن کے نزول کے زمانے میں جو محاورات تھے قرآن میں وہی محاورات کا بیان ہے محاورات بدلتے رہتے ہیں تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہم اگر قرآن پاک کے ترجمے سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں گے نہیں ہو سکتے او زمانے کا ماحول او زمانے کے محاورے او زمانے کی اسطلاحات جب تک نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے اسی لئے حضرت عمر فرماتے تھے کہ قدیم عرب کے شاعروں کے کلام کو پڑھو کیوں؟ اس میں اسطلاحات ہیں ہر ماحول میں ایک ترجمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ قرآن کے زمانے میں قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں او زمانے کے محاورے کو مد نظر اطرید کی تو اب جو ہے عیسائیوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ جیسے یہودی اللہ کے دین میں قطعیاں کر رہے تھے عیسائی بھی ان سے کم نہیں تھے انہوں نے بھی اللہ کی کتاب انجیل میں بہت سی تحریف اور تبدیلی کر لی ایک مثال میں سمجھا ہوں آپ کو رمضان کے روزے جیسے ہم پہ فرض ہوئے ہیں پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے عیسائیوں پہ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے ہیں عمل کرتے رہے ہیں لیکن اب رمضان کے روزے سخت گرمہ کے زمانے میں آئے جیسے بارے نہ ہوں اگر زیادہ نہیں ہے کسی چیز کو پہلے صحیح ہی اگر آپ سوچ کے رکھے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی اتھے گرمی میں ہوتے نہیں چھوٹے تم سوچ ہے پہلے بھی رکھتے آئے آپ کیوں نہیں ہوتے ایک مطلب بھرہ کھلیے رکھ لیے مشکل پہلے اور دوسرے تیسرے روزے میں آتی بعد میں تو گاڑی ہوتار پہ لگی پھر تمہارا کوئی کنٹرل کرنا مشکل ہو جاتے زیب زیب گزر جاتا پورا رمضان آدھے عید آگئی کیا آگئی نہیں اب یہ گرمہ کے زمانے میں روزہ کیسا رکھنا ہے تو میں یہ مشورہ دیں تو ہمیشہ ہے تم ٹینشن نہ کھولے کتے بھی گرمہ میں آدھے بجر پڑھ کے جو سو جاؤنا زہر میں جو پڑھتے آدھا دن تو یوں گزر گیا نہیں اس کے بعد اپنے کاربار میں جاؤ اثر کی ازان ہو جاتے افتاری خریدنے کو ذرا مارکٹ میں چکر مارے تک سیرن بچ جاتا ہے تم ملے کے مل صاحب روزے کے حالت میں سونا مکروہ ہے نا میں بلتا ہوں رندے مکروہ رندے ہیں لیکن فرض تو آدھا ہو رہا نا مکروہ کو دیکھتے بڑھے تو فرض چھوٹ جاتا ہے تو اصل نفسیات ہے سائیکلوجیکل ہے معاملہ یہ کسی چیز کو آپ پہلے سے مشکل سمجھے نا تو آسان چیز بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور اگر مشکل کو آسان سمجھے نا تو مشکل بھی آسان ہو جائے کب گزر گئے پتہ ہی چلتا اور تم دیکھ لوگے رمضان 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 انتظار کرے ایک مہینے سے شروع میں دو تین دن محسوس ہوں گے اس کے بعد زب زب گزر جائیں گے ہے نہیں اور کپڑوں کی خریدی کرنے کرنے تک جو ہے وہ رمضان کی عید آ جاتی تو پہلے سے کسی چیز کو مشکل نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ مشکل کو بھی آسان کر جائے توفیق دینے والا اللہ ہے نا لی توفیق دیا تو اپنے کیسا بھی رکھ سکتے تو معمولی بہانے سے رمضان کے روزے مت چھوڑو میں شگر پیشنٹ ہوں میں بی بی والا ہوں کچھ نہیں ہوتا ہم مرنی جاتے ہوں آجا مرے تو کی روزے کی حالت میں سیدھا جنت میں جاتے لوگاں مول کو ڈر کے مسجد میں فاصلہ رکھ کے نمازہ پڑھ رہے تھے نی نزدیک ٹچ کر آ تو وہ پازیٹو نکلتا کیا ہے کی کرونا میں ہماری مسجد بولائے پڑھنا ہے تو سیدھا جماعت سے پڑھو میں تو اپنے گھرانگے جا کے پڑھو کہ مسجد میں آنکہ بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں اچھے دور کھڑے تو نماز ہوتی کیا ہے نہیں ہوتی ابو دعوت شریف کے حدیث میں حضور کاندھے پکڑ کے ملاتے تھے سفین درست کرنے کے حاصل آگے پچھے نکلتا حضور دلیول میں کرتے تھے کاندھے سے کاندھا ملاتے تھے سوو سکو پھو سفوں کو درست کرنے یعنی مل کے کڑے ہو جاؤ اب لوگاں موت کے در سے دور دور ایسے جاند کے نماز پڑھنا چاہیے گو بہر کو جا کے پڑھو مسجد جماعت کے لیے مسجد میں آکے بھی جماعت نہیں ہو رہی دور دور کڑے ہو رہی لوگاں بلے سب سعودی میں ایسا چھو رہا یعنی حرمین میں ایسی ہو رہا میں بلے سعودی کوئی پیغمبر نہیں جائے ہم تو پیغمبر کی اتباع کے ہم قابم ہیں میں نے جیسے کہا شخصیت خابل اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آپ کی علاوہ یہ میار ہے کتاب اللہ و سنت رسول فرام اور حضور کی سنت یہ میار ہے تو لوگاں ملے سعودی میں حرام میں بلے سعودی کے پیغمبر نہیں جائے انہوں ٹاکی ساں کھوڑے تم بھی کھل لے انہوں نے آرٹسان کو جو ہے آزادی دے دیئے تم بھی لے لے کیوں نہیں سعودی میں سعودی کی اتباع کرو گے یاد رکھو سعودی ہو یا یہودی ہو ہمارے لئے کوئی برم نہیں ہمارے لئے خابل اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت مبارک اس لئے حضور نے فرما یہ دو چیزیں تم مضبوطی سے تھامل ہوگے نا کبھی گمرا نہیں ہوگے اس میں تھوڑا ڈھیل ہوئی نا آدمی گمراہی میں چل جاتا ہے اور گمراہی دلدل ہے دلدل سمجھنا کیچڑ دلدل میں ایک مردبہ گرا نکلنا مشکل رہتا ہے کچھ تو بھی دوسرا پکڑ کے کھینچا تو نکلیں گا اور خود ہاتھاں پاوہ مارا تو ہر نیچے جاتا ہوں اس لئے ایک بدعات میں اگر تم مل گئے نا تو پھر کئی بدعات تم سے ہوتی وہ دلدل ہے وہ اب کوئی تو مضبوط آدمی ہاتھ پکڑ گیا تمہارا کوئی کھیچنا وہاں سے تو یہ نکل کرتے ہیں تو عیسائیوں کا بھی یہی جرم تھا کہ انہوں نے اللہ کے کتاب میں تبدیلی اور تحریف دی تھی اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آصَارِهِمْ بِعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَا ہم نے پیغمبروں کے لقش قدم کرنا اخیر میں عیسائی بن مریم کو دے جائے بن اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے باطل چھے سو سال کا گیاپ رہا اور پھر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض برمایا عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الْغُضُرُ فترہ فترہ کہتے ہیں گیاب کو ایک لمبے گیاب کے بعد اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھی جائے